اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز ٹیسٹی کچھن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری کچھن میں بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ بہترین سی ڈش بن رہی ہے جو کہ ہے بریڈ کے گلاب جامن تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ کے آٹھ ریڈ سلائس لیں گے اور ان کے ایجز کو ہم کٹ لیں گے ہمیں صرف ان کا سینٹر والا پار چاہیے لیکن ہم نے جو کنارے کٹے ہیں وہ بھی ہم زائے نہیں کریں گے اور ان کے ہم بریڈ ٹرمز بنا لیں گے اب ان سلائس کو ہم بلینڈر میں ڈال کر ان کا بہت اچھا سیک فائن سا پاورڈر بنا لیں گے جن کے ہم گلاب جامن بنائیں گے اور کافی اچھا سا فائن سا پاورڈر بنا لیں گے پین میں ہم ایک کپ شگر ڈالیں گے جس کا کہ ہم شیرہ تیار کریں گے ایک کپ شگر میں ہم ڈیڑھ کا پانی کا شامل کریں گے اب فلیم ہمارا میڈیم ہے اور میڈیم فلیم پر ہم ہی شیرہ تیار کریں گے جب ہماری چینی ڈیزولو ہو جائے تو ہم اس میں تین سے چار ادھ سبز لائچیاں شامل کریں گے اور چمچ کو چلاتے رہیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا زافران شامل کریں گے اسے ہمارے گلاب جامن کا بہت زبردستہ شیرہ تیار ہوگا اور بہت اچھی سی لک بھی آئے گی اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اور کلر بھی یہ اپشنل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شامل کر دیں درواز آپ اس کو سکیپی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آٹھ سے دست بوائل آنے تک شیرے کو پکائیں گے ہم نے شیرے کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم شیرے کو زیادہ گاڑا کر لیں گے تو ہمارے گلاب جامن کے اندر نہیں جائے گا اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈروپس لائمن کے شامل کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بہت زبردستہ گلاب جامن کا شیرہ ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر بھی زیادہ فران کی وجہ سے بہت اچھا ہے لائٹ سا ییلو کلر آیا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اب ہم اس کی ڈو تیار کرتے ہیں میں نے ڈو میں پاورڈر باول میں ڈالا اور اس میں آٹھ سے دس ٹیبل سپون دودھ ڈالا جو کہ میں نے ملائی کے ساتھ ہی لیا ہے اس کی ہم بہت اچھی سی ایک سوف سی ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دو ہماری نارمل ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ ہارڈ ہو نہ ہی زیادہ سوفٹ اگر زیادہ سوفٹ ہوگی تو فرائی کرتے وقت ہمارے گلاب جامن ٹوٹ جائیں گے اور اگر زیادہ ہارڈ ہوگی تو وہ اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن ہمارے گلاب جامن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور یہ گلاب جامن بنانے کا سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے جس پہ ہمیں بہت احتیاس سے کام کرنا ہے اور ٹیک اینٹ ٹپس کو فالو کرنا ہے ہمارا آئی پرفیکٹ گرم ہو چکا ہے اور بہت لو فلیم پر ہم نے اس کو گرم کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑے سی ڈو ڈال کر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل تھوڑے سی ببل آ رہے ہیں اب ہم اس میں اپنی باقی کی سارے والز بھی ڈال لیں گے اور اس کو بہت ہی لو فلیم پر ہم اس کو کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اور جیسا کلر آپ کو چاہیے آپ ایسا ہی کلر آئے تو آپ ان کو نکال لیں اب ہم اس کو شیرے میں ڈپ کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے تاکہ ہماری گلاب جامن شیرے کو سوک کر لیں اور یہ دو گھنٹے کے بعد دیکھیں ہماری پرفیکٹ گلاب جامن بہت ہی مزے کی اور یمی سی گلاب جامن ریڈی ہو چکی ہیں یہ بہت ایزی اور بہت مزے کی ریسپی ہے اگر گرمے مہمان آنے ہو تو آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکون کا دبانہ مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ